یہ ہے جو کہ پاکستان کی آگریکن ریپولیک اس کی اس بارے میں بات چیز تھی اور اس نے بات چیز ہے میں نے ان سے بات دی اس میں ہمارے وہ ڈیموکریٹی سے اور پاکستان اور ریپولیکن بھی سے تو میں نے اس سے سائفر کے بارے میں فیشلی بات کی کہ سائفر کے اوپر ہماری تشویش ہے بہت بڑی اور اس کے اوپر آپ اپنی کھرشل ہیرنگ کریں اور یہ تشویش ہماری دور کریں اس کے اوپر کہ یہ کیا ہوا تھا ہماری امبیسٹر نے ریپورٹ دے گی اور وہ جب یہ سائفر بھی پلاسیفائی ہوا تو اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو الفاظ تھے وہ قابل مزمت بھی ہیں اور وہ مداخلت بھی ہے بہت بڑی ہماری دیموکریسی کے اوپر تو میں نے ان سے وہ ڈیمانڈ کی یہ بات کی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ واپس جائیں گے تو میں نے فالو اپ کروں گا کہ جی آپ یہاں پہ آئے سے تو اور بات چیز بھی ہوئی تھی لگے یہ بات چیز بھی ہوئی تھی میری طرف سے تو اس کے کیا کیا آپ عمر ام نوہ صلی اللہ آپ موقع دیں گے کہ مقابلہ کیا رہے جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں سو روزہ مقابلہ کرے پنجام کے کارجلدیہ تو کیتے گے ماشاءاللہ ہمارا تو بیسی کے لیے دکھایا نہیں گیا لیکن الحمدللہ وہ جو ہمارے فنہ سپریزر نے سو دن کا مارا بتایا ہے تو الحمدللہ ہم سو بھے اور پاکستان کی تاریخ پہلی حکومت دیں گے پہلے سو دن میں سٹیٹ بینٹس نے ایک روزہ بھی نہیں لیا اس کے علاوہ پہلی دستہ تاریخ پہ کسی بھی حکومت نے سو ارہب روپے کا سرپلس بجٹ دی ہے تیسرا جو ہے ہم نے اپنے جو لائیبیلٹیز تھی ہی ہیں ہماری پیچھے سے آ رہی تھی ہماری ہیل کارڈ کے حوالے سے اور ڈپارپنٹ سے پیشنرز کے حوالے سے ان کو گئی ہم نے بہت بڑا جو ہے ہم نے اس پہ کم کی ہے ہیل کارڈ ہمارا ماشاءاللہ دوبارہ شروع ہے بہترین کام ہو رہا ہے سا سا جو ہے ہمارے جو ایسے کچھ سیکٹرز ہیں جن میں ہمارا پوٹینشل ہے ریولی جنریٹ کرنے کا اس پہ ہم نے کام شروع کر دی ہے ہم اسی میں ہی زیادہ انڈیسپنٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم بیسیکلی ویشن ہے عمران خان کا ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم سیلس سسٹینبل ہو جائیں تاکہ سو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے ماشاءاللہ اس کے لئے ہم نے کچھ اور کام بھی شروع کر دی ہے ان سو دنوں میں دوہزر اٹھائیس تک آٹھ سو میگا وارٹ اور بھیجڈی ہم منا لے گے خود جس کا ریشنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کو پھر ہم دیکھے جائیں گے تاکہ ہمشل لائن انڈسٹری میں اور ہم آدھی قیمت میں جب دیں گے بھیجڈی بزاری باتیں انڈسٹری آئے گی اس سے میں ریونیو بھی آئے گا روزگار بھی آئے گا باقی روزگار کے لئے ہم نے بہت بڑا پیکیج دیا تھا ایک راہ جوانوں کو ہم بچے بچیوں کو روزگار دے رہے ہیں اتنا سلی لون دے رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے ماشاءاللہ اتنے بھی ہماری چیزیں ہیں فلائی ہیں ہم نے ایک فلائی قسم کی ایک صوبہ بنانا ہے انشاءاللہ اور جو ہمارے ڈیویلپمنٹ سیٹر میں ہمارے تھو فارورد ساتھ تیرہ سال کا اس کو بھی ہم نے کام کر گیا چھ سال پہ لیا ہے یہ بہت بڑی اچیویلپمنٹ ہے آج تک کسی نے تھو فارورد بڑھایا تو ہے کام نہیں کیا ہم نے تیرہ سال کے تھو فارورد کو چھ سال پہ لائے ہیں انشاءاللہ ایک بہترین طریقے سے کام ہو رہا ہے بہترین ٹی بھی انتیس ہے مزید اچھے پروپ پرفارمنس کو دیکھ کے ٹیبوں میں تھوڑی زیادہ دینی بھی ہم لا رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں تھوڑا ایشو ہے ہم نے کچھ آفسرز کی ڈیمانڈ کی ہے لیکن وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے ہیں یہاں سے اس کے اوپر ہمارا کنسرن ہے بہت زیادہ اور بڑی زیادتی بھی ہے کہ ہمارا اپنے ایک صوبہ ہے اور اس کے اندر باقی صوبہ کو مستران مرضی کے دیے جا رہے ہیں ہمیں نہیں دیے جا رہے ہیں لیکن چونکہ ہم نے کام کرنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ مسائل بھی چل رہے ہیں اور جبانی پی ٹیر کی جانب سے بو خرطال کی دمکی پی گئی ہے اس تناظر کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اوزرین آپ نے ملاقات بھی کیا تو آپ میرے خواہر میں بغیر میڈیا سے گھتو کیا وہاں سے بانا بھی ہوئی ہے ایڈیال آجیل سے تو اس طرح حوالے سے آپ کیا جائیں گے میں یہ کہوں ہاں کیونکہ خان صاحب کی جو تحفظات اپنے کو ٹھیک ہیں ان کی ملاقات کے لیے جہاں بزاران تیار دیا ہوا ہے وہ نام دیتے ہیں وہ نام نکال لیا جاتے ہیں ملاقات کے لیے جو انہوں کو نہیں چھوڑا جاتا ہے تو خان صاحب ملنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ ان کو منیٹر کیا جا رہا ہے اداروں کے ذریعے منیٹر کیا جا رہا ہے اس کو انہوں نے کیس بھی کیا ہوا ہے تو یہ پھر ایسی چیزیں ہیں جو ان کا فرمیٹر رائٹ ہے جو آپ کا فرمیٹر رائٹ جو آپ سے لیا جائے گا تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ آئیں کے مطابق اسی بادو چائیں اور ہم اٹھا رہے ہوں کہ خان صاحب نے بھوک ارتال کی تو یہ پتہ ہو سب کو یہ بھوک ارتال خان صاحب کی نہیں ہوگی کہ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں کیسی بھوک ارتال ہوگی ان کی جڑے ہر جائیں گی اندبو صاحب وراد کو علیوہ خان صاحب نے کہا کہ خان صاحب کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ آپ لوگ میرے لئے نکلیں تو وہ کہہ رہے ہیں انتظار مت کریں نکلیں آپ لوگ آپ لوگ نے جلسہ بھی کینسل کر دیا ایک بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے قانون کی پازداری کرتے ہیں آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب عدلیہ میں جو انہوں نے عدلیہ کے آرڈر کو دیس طریقے سے ایک کمیشنر لیول ہے ڈیپی کمیشنر لیول کا بندہ اس طرح کرتا ہے تو آج ہم رویہ دیکھتے ہیں کہ کیا عدلیہ نے پہلے ایک خط نکھا تھا اور ساتھوں نے بڑا کلیر لکھے کہ ہم پہ دباؤ ہے میں نے جلسے میں کہا پانسیرہ میں کہ آپ نے دباؤ ہے میں بتا رہے ہیں کس کا دباؤ ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور پھر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں یا آپ یہ کریں گے اور آپ اسے نہیں ہو رہا اور انصاف نہیں دے سکتے آپ تو پھر ہمارا آئین کے اندر ہمیں پروٹیکشن ہے اس چیز کی کہ ہم اپنا حق خود لینے کے لیے اپنا برمان پروٹیسٹ کر سکتے ہیں باقی لو آپ بات کر رہے ہیں کس نے کیا کہا کس نے کیا نہیں کہا ہم نے فالو کرنا ہے عمران خان کو عمران خان نے کیا کہا ان کا کیا حکم ہے ہم نے اس پہ چلنا ہے باقی ہم نے کسی کو چوار کیسے جائے تو آپ تو نہیں کہیں اپنے صبح میں ہم نے جو ٹیکس کام کیا ہم نے ٹیکس کام کیا ہے ماشاءاللہ سفٹی پرسٹ میں ڈاک کیا ہم نے ٹیکس کو ہاں کوئی سیلٹر میں ایسا ہے کہ بڑھانے کے لیے وہ بہت کام تھا ایک بہت سیلٹر عوام کے ساتھ جو عوامی چیز ہیں ہم نے ہم نے ٹیکس کتم کر دی ہے باقی تو ہماری چیز ہیں جن سے ہمارا لیمیڈی ہوانا ہے جو عوام سے منسلک نہیں ہیں انڈرسٹو سے منسلک ہیں باقی شومہ سے منسلک ہیں تو ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم نے غریب کو جو نیچے رہ گئے ہیں غربہ کی سطح سے نیچے لوگ آگئے ہیں ان کو ہم نے دین دینا ہے اور ہم نے ان لوگوں کو ایک مافی ایڈسون کہتے ہیں تو ان کو ہمیں ٹیکس کرنا ہے اس نے پہلے وہ ٹیکس بڑھایا ہے وہ بچے کو ہمیں ٹیکس بڑھایا ہے اس کو ہم سٹینڈ لیں گے اور ہم بڑھائیں گے چاہے ہمیں اس کے لیے گھر پر ساتھ ایک طرف کسی نے یہ سوال کر لیا ہے کتنے بڑی بڑی باتیں کتنے بڑے بڑے دعوے کرنے کے بعد حالت یہ ہے کہ میں گھر کے بیلی کے پیل پیل نہیں کر رہے بیلی کا پیل پیل کرنے کے لیے یہ اس کی اوقات ہے کہ میں پہلے بھی اسے کہہ رہا تھا کہ اس کی یہی اوقات ہے آپ سوال کر کے اس کے بڑے دیتے ہیں اس کی یہی حفیت ہے